آج میں آپ سبی کے ساتھ ایک امیزنگ فیس پیک شیئر کرنے آئی ہوں اس کو لگانے کے بعد ترنت آپ کے چہرے کے اوپر گلو آ جائے گا آپ کی سکن چمکنے لگے گی اور اگر آپ کے چہرے کے اوپر انچاہے بال ہیں بیبی ہیرز ہیں وہ انچاہے بال آپ کے لپس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں یا سائٹس پہ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ ہے تو یہ اس کو بھی نکالے گا اور اگر آپ کے چہرے کے اوپر بلیک ہیڈز ہیں یا وائٹ ہیڈز ہیں تو یہ اس کو بھی ریموو کر کے آپ کی سکن کو سمودھ بنائے گا سوفٹ بنائے گا اور فلولیس بنائے گا اس فیس پیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے کیچن کے کچھ سمپل سے انگریڈینٹس سے مل کر یہ تیار ہوا ہے لیکن جب آپ اس کے ریزلٹ دیکھو گے آپ بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے آشترے چکت ہو جاؤ گے کہ یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں اتنا اچھا ورک کرتی ہیں ہماری سکن کے اوپر ہائے ایوریون آپ کا آپ کی اپنے چینل بیوٹی ویڈ نیچر بائیو سمیتہ سینی میں بہت بہت سواگت ہے کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ خوش ہوں گے تو اس آسان سے فیس پیک کو کیسے بنانا ہے کیسے لگانا ہے کتنی دے رکھنا ہے ہفتے میں کتنی بار لگانا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہم اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے میں اپنے چہرے کو ساف کر رہی ہوں اپنے چہرے کو ساف کرنے کے لیے میں نے گلاب جل لیا ہے گرمیوں میں گلاب جل بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے یہ ہماری سکن کو تھنڈک دیتا ہے ہماری سکن کو نمی دیتا ہے دیکھئے میں نے اپنا چہرہ ساف کر لیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکٹ پروسیس کی طرف فیس پیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی ایک چھوٹی سی پتی لی اس میں میں ڈالوں گی آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ دودھ ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچینی اور چھوٹکی بھر حلدی چھوٹکی بھر حلدی ہی لینا زیادہ حلدی بلکل نہیں لینا نہیں تو آپ کی سکن ییلو کلر میں آ جائے گی اب آپ نے اس دودھ کو تب تک اوبالنا ہے جب تک یہ دودھ آدھا نہ رہ جائے جب آپ کو لگے کہ آپ کا دودھ گاڑا ہو گیا ہے آدھا رہ گیا ہے آپ گیس کو بند کر دیں پتیلی اتار کے نیچے رکھ لیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ کون فلور ٹھیک ہے آدھا چمچ کافی اور ایک چمچ ناریل کا تیل پہلے ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو اچھے تریکے سے مکس کر لیں گے لاسٹ میں میں ایڈ کروں گی ایک چمچ بیسن ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے تریکے سے مکس کر کے اس کو ہم اپنے پورے چہرے کے اوپر لگا لیں گے آپ نے اس کی موٹی موٹی پرت لگانی ہے اس فیس پیک کے استعمال سے آپ کی انچاہے بال تو ہٹیں گے اس کے ساتھ سا یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ سمودھ بہت زیادہ چکنا بنا دے گا اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کیچن کا آٹا یعنی کی گہوں کا آٹا ایڈ کر سکتے ہو اس فیس پیک کو ہم نے سیمی ڈرائے سے تھوڑا جدہ ڈرائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو رب کر کے اتارنا ہے جب ہم اس کو رب کر کے اتاریں گے تو ہمارے انوانٹڈ ہیئر بہت آسانی سے اس کے ساتھ نکل جائیں گے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز بھی بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جائیں گے یہ فیس پیک ہمارے چہرے کے بلڈ فلو کو بڑھائے گا جس سے ہمارے چہرے کے اوپر رونک آئے گی ہمارے سکن گلو کرے گی چمکے گی یہ چہرے سے ڈیڈ لیئر کو نکال دے گا ڈیڈ سیلز کو ریموو کر کے ہمارے سکن کے اندر نئی جان بھر دے گا دیکھئے فرینڈز میرا فیس پیک لگ چکا ہے اب میں آپ کو تب ملوں گی جب یہ فیس پیک میرا سیمی ڈرائے سے تھوڑا جیادہ ڈرائے ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گی اس کے آگے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے میرا فیس پیک کافی حد تک سوک چکا ہے دیکھوں میں پہلے آپ کو فور ہیڈ پہ ساف کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے لیکن اگر آپ نے اپنے بال نکال لے ہیں بیبی ہیرز نکال لے ہیں تو آپ ڈرائیکٹ مت رگڑیں آپ کیا کریں تھوڑا سا سوکا آٹا لے لیں اور جہاں جہاں آپ نے بال نکال لیں وہاں وہاں اس سوکے آٹے کو چپکا لیں اس کے بعد آپ رول رول کریں اوپر نیچے ہاتھوں کو کر کے اپنے بالوں کو نکال لیں بہت ہی آسانی سے بیبی ہیر نکال جاتے ہیں اور اگر آپ کے موٹے بال ہیں یعنی اگر آپ نے ویکس سے تھریڈ سے پہلے نکلوا رکھے ہیں تو ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرو گے تو یہ آپ کے بال بہت آسانی سے ساف ہو جائیں گے دیکھئے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کے بلیک ہیڈز ہیں آپ اس کو ایسے رگڑنا چاہو تو ایسے بھی رگڑ سکتے ہو یا آپ میری طرح سوکا آٹا پہلے لگا لیجیے پھر اگر یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے بہت ہی آسانی سے بلیک ہیڈز وائش ہیڈز بیبی ہیر نکل جاتے ہیں آپ کو بالکل بھی دکت نہیں ہوتی فرینڈز مجھ سے یہاں ایک مسٹیک ہوئی ہے میں نے سکن کو بینہ پکڑے سکن کو رب کرنا سٹارڈ کر دیا ہے لیکن آپ یہ مسٹیک بلکل نہ کریں اگر آپ اس فیس پیک کا استعمال ہیر ریموو کے لیے کر رہے ہو یا بلیک ہیڈز ریموو کے لیے کر رہے ہو تو پہلے سکن کو پکڑیں اس کے بعد ہی رب کریں اس سے آپ کی سکن کو بلکل بھی نقصان نہیں پہنچے گا اگر آپ اس فیس پیک کا استعمال اپنے انوانٹڈ ہیر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہو بلیک ہیڈز وائش ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے کر رہے ہو تب آپ نے اس کا استعمال پندرہ دن میں ایک بار کرنا ہے کیونکہ جب ہم اپنے بالوں کو نکالتے ہیں یا بلیک ہیڈز کو نکالتے ہیں تو ہم اپنی سکن کو تھوڑا رگڑتے ہیں اور ہم نے ڈیلی اپنی سکن کو نہیں رگڑنا نہیں تو ہماری سکن کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو صرف گلو کے لیے لگا رہے تو آپ اس کو ہفتے میں تین بار لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے فیس واش کرنے کے بعد مجھے بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں اپنے چہرے کے اوپر موسچرائزر لگا ہوں کیونکہ ہم نے اس فیس پیک کو بنانے کے لیے کوکونٹ آئل کا بھی استعمال کیا تھا جو ہمارے سکن کو سمودھ بنا رہا ہے ہمارے سکن کو سوفٹ بنا رہا ہے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں اپنے سکن کو لاسٹ میں موسچرائز جرور کریں اگر آپ کی آئل سکن ہے تو آپ وارٹر بیس موسچرائزر کا استعمال کریں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ بھی اس پیارے سے امیزنگ سے فیس پیک کو بنائیں اپنے انوانٹرڈ ہیر ہٹائیں بلیک ہیڈز ہٹائیں اپنے سکن کو گلوئنگ بنائیں تو پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بی بائی